محترم سامئین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد دو عظیم نبی دعوت اور سلیمان علیہ السلام تشریف لائے بنی اسرائیل چالیس سال تک وادی تیہ میں سرگردان رہے یہاں تک کہ حارون علیہ السلام اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ان کے بعد بنی اسرائیل کی باگ دور یوشا بن نون علیہ السلام نے تھام لی آپ یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے آپ نے ہر ممکن حد تک بنی اسرائیل کے معاملات کو درست کیا چالیس سال کا عرصہ پورا ہو گیا تو یہ بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس کی طرف چلے کیونکہ یہ بات ان کے لیے لکھی جا چکی تھی کہ وہ وہاں سکونت پذیر ہوں گے سورة المائدہ آیت اکیس میں یہ ذکر موجود ہے اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے مقصد یہی تھا کہ ایلیہ شہر ان کا مسکن بنے اور وہ اس میں حکومت کریں انہیں میدان تیہ میں محصور ہونے کی سزا اس بنا پر ملی تھی کہ وہ یہاں کے زبردست اور جنگ جو لوگوں سے در کر شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے چالیس سال تک واز و نصیحت کی وجہ سے وہ اس میں داخل ہونے کا پختہ عظم کر چکے تھے اس لیے شہر میں داخل ہو گئے پچھلے حکم کا امکار کرنے والے اور بچھرے کی پوجا کرنے والے ہٹ دھرم لوگ مر کھپ چکے تھے اس وقت کے لوگ ان کی نسل سے پیدا ہوئے تھے ان میں ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جس نے بچھرے کی عبادت کی ہو جب یہ لوگ یوشا بن نون علیہ السلام کی قیادت میں مقدس شہر کی طرف جہاد کے لیے چلے اور وہاں پہنچے تو دشمن ابھی تک موجود تھا بنی اسرائیل نے چھے ماہ تک ان کا محاصرہ جاری رکھا وہ زبردست جنگ جو قوم تھی بنی اسرائیل سے ان کا آخری مارکہ جمعے کے دن ہوا یہ لوگ ہفتے کو لڑائی نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ دن ان کی عبادت کا تھا اس دن عبادت کے علاوہ ہر کام حرام تھا لڑائی بھی ممنوع تھی اثر کے وقت مارکہ ہوا بنی اسرائیل بڑی حد تک کامیابی حاصل کرتے آگے بڑھتے چلے گئے لیکن اسی وقت سورج غروب ہونے کا وقت ہو گیا اس طرح صورتحال نازک ہو گئی بنی اسرائیل جمعے کی شام سورج غروب ہوتے ہی ہفتے کے دن کی عبادت شروع کر دیتے تھے اب اگر سورج غروب ہو جاتا تو وہ لڑائی بند کرنے پر مجبور ہو جاتے اس طرح ان کی فتح درمیان میں رہ جاتی اس موقع پر یوشا بن نون علیہ السلام نے سورج کی طرف دیکھا اور بولے انکی مأمورت وانا مأمور تو بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے اور میں بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہوں یعنی ہم دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہیں اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں پھر آپ نے یہ دعا کی اللہم محبس ہا علینا اے اللہ اسے ہمارے اوپر روک دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام احمد رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ الشَّمْسَ لَمْ تُحْبَسْ عَلَى بَشَرٍ إِلَّا لِيُوشَ عَلَيَا لِيَسَارَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سورج کسی بشر کے لیے نہیں روکا گیا سوائے یوشا بن نون کے جبکہ انہوں نے بیت المقدس کی طرف سفر شروع کیا تو ان دنوں میں یہ واقعہ رونما ہوا سورج کا اسی جگہ رک جانا اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم موجزہ تھا سورج اس وقت تک رکا رہا جب تک کہ فتح حاصل نہ ہو گئی اور وہ بیت المقدس میں داخل نہ ہوئے یوشا علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ رکو کی حالت میں دروازے سے گزرو اور زبان سے کہو اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے مطلب یہ تھا کہ گزشتہ سالوں میں ہم سے جو غلطیاں ہوئیں ان سے ہمیں پاک فرما اللہ تعالیٰ سورة البقرہ آیت اٹھاون میں فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْ لَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْسُ شِئْتُمْ رَغَذًا وَدْخُلُوا الْبَابَ وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے حِطَّةٌ کہو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا کریں گے القدس فلسطین کا دارالخلافہ تھا یہاں ہر طرف سے پھل آتے تھے خود بھی زرخیز علاقہ تھا اللہ تعالی نے فرمایا جو جی چاہتا ہے کھاؤ پیو جب اس نئی نسل کو یہ حکم ملا تو اپنے آباؤ اجداد کی طرح انہوں نے بھی نافرمانی شروع کر دی ان کے دلوں میں ایمان تو تھا لیکن مضبوط نہیں تھا اسی وجہ سے وہ یوشا علیہ السلام کے ساتھ مزارت کرنے لگے اور ہتتن کی بجائے ہنتتن فی شعارتن کہنا شروع کر دیا اس کا مطلب ہے گندم اپنی بالی کے اندر اور بغیر سجدہ کیے اندر داخل ہو گئے اس بارے میں اللہ تعالی سورة البقرہ آیت انسٹھ میں فرماتے ہیں ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا اس بات سے ان کی ہٹ دھرمی اور سرکشی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور اس بات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ احکام الہی کے ساتھ استہزاء و مذاق ان کے لیے معمولی حیثیت رکھتا تھا یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی قوم اخلاق و کردار کے لحاظ سے اس قدر زوال پذیر ہو جائے تو وہ احکام الہی کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتی ہے اور جب کسی قوم کی حالت اس حد تک خراب ہو جائے تو اس پر اللہ کی طرف سے عطاب ضرور نازل ہوتا ہے چنانچہ ان پر بھی عذاب الہی کا کوڑا برسا